صحیح سمیہ پہ صحیح قدم لینے چاہیئے تھے وہ قدم نہیں لیے گئے اگر صحیح سمیہ پہ صحیح قدم لے لیتے تو یہ حادثہ اور یہ درگڑنا تالی جا سکتی تھی لیکن یہ سرکار کے ملکل پھیلیا ہے اس میں اور یہ جو اپنا اس میں جہاں تک دنگا ہوتا ہے کوئی بھی اس میں کسی بھی پکش کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن لوگوں کا بڑا نفصان ہوتا ہے سٹیٹ کا اور دیش کا بڑا نفصان ہوتا ہے اب یہ گڑگاہ فریدہ باد یہ ہمارے انڈسٹریل ٹاؤن اور کتنے ہی ایم ایسیز کے آفیس وہاں گڑگاہوں میں ہیں اب ایک ایک مہینے کی چھٹی ہوگی وہاں سکولوں کی کر دی ایم ایسیز نے اپنے آفیس کی کر دی تو ہو ایس گئنگ ٹو سفر کنٹری اینڈ سٹیٹ تو یہ بہت اس سے دنگے سے بچایا جا سکتا تھا اور میں کہہ سکتا ہوں کہ جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں ان کی اب تک چیز انسٹر کہتے ہیں یہ سوچی سمجھی کونسپیریسی تھی اور راویندر جیت کہتے ہیں کہ جو یاترہ آئی ان کے پاس ڈنڈے اور اتھیار کیسے آئے کیوں نہیں سرکار نے چیک کیا جب بھی کوئی بھی یہ آترہ نکالی جاتی ہے پروسیشن نکالا جاتا ہے تو گورنمنٹ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے جب آتے ہیں تو اور جو چیز انسٹر کہتے ہیں بھئی جو مونو مانیسر ہے اس کو راجستان میں کیس ریجسٹرڈ ہے تو راجستان گورنمنٹ کو ہم کوپریٹ کریں گے he is on run اور ادھر سے ہوم منسٹر پردیش کے کہتے ہیں کہ اس مونو کے خلاف ایف آئی آر راجستان میں بھی درج ہے ہریانے میں بھی درج آج کے ہندوستان میں ان کا انٹرو آیا ہوا ہے کنٹروورسیل بات کیونکہ ہوم منسٹر کوئی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا جو سٹیٹ کا ہوم منسٹر ہے اس کے پاس سی آئی ڈی نہیں ہے تو سی آئی ڈی نہیں ہے تو اس کے کوئی انفرمیشن نہیں سی آئی ڈی is with churchly western تو یہ کنٹروورسیل سٹیٹمنٹ ہیں لیکن اصلیت کیا ہے کہ یہ گورنمنٹ administratively فیل ہو گئی اور یہ ہریانہ کی جو بی جے پی جے پی گورنمنٹ ہے وہ نون پرفارمنگ گورنمنٹ ہے totally failed government اور یہ ایسی بات نہیں ہے i have been chief minister for ten years ہریانہ کی پولیس بہت efficient ہے اگر اس کا صحیح direction دی جاتی گورنمنٹ کی طرف سے جب گورنمنٹ کو information دی اسے اگر اس سے اس کے قدم اٹھاتے تو وہاں یہ آجسہ نہیں ہوتا ہے اس پرکار سے جو ابھی جولائی میں ہی مہا پر جی ٹوینٹی کی میٹنگ ہوئی گڑھاؤں میں اور سبجیکٹ کیا تھا سبجیکٹ تھا جی ٹوینٹی کی میٹنگ کا crime and security اب ایک تو پورے جی ٹوینٹی کی آپ میٹنگ کر رہے ہو crime and security اور آج چیز ہنس کے کہتے ہیں بھئے ہم security نہیں پروائیڈ کر سکتے کیونکہ ساٹھ ستر ہزار پول ہماری پولس کی وہ ہے strength پاڑے تین کروڑ آدمیوں کا ہم security نہیں سکتے اور سرکار کا کیا کیا کام ہوتا ہے سرکار کا کام security کا سکتا ہے سب سے پہلے اس کا مطلب آج ہریانے میں ہر آدمی اپنے آپ کو احسرکشت محسوس کرتا ہے تو security for himself اوروں کی security دے نہیں سکتے میرے کو ایک وہ یاد آگئی کہ رشیہ سے منسٹر آئے تھے ہمارے ہاں پہلے deputy minister سے چیف منسٹر تھے کہہروں صاحب اور deputy minister سے منارسی داس تو اس کے پاس دپارٹمنٹ سے food and jails تو انٹرڈیوز کیا ان کو کہہروں صاحب نے he is our minister for food and jails پہلے yes yes food for himself jail for others the security اپنے لیے ہے لوگوں کے لیے نہیں ہے جبکہ گورنمنٹ کا کام ہوتا first security for the people تو یہ it has failed in all respect non-performing گورنمنٹ اور اس بات کی بہت لوگوں کو ہے آج جو بھی پریسٹی بنی ہے میری ایک تو پوری کانگرس پارٹی کی طرف سے سب کو یہ اپیل ہے کہ بھئی شانتی قائم کریں آپس میں بھائیچارہ بڑھائیں بھائیچارے ہی میں ہی کیونکہ یہ ایسا علاقہ ہے جہاں کبھی بھائیچارہ بگڑا ہی نہیں تو بھائیچارہ اپنا بنا کے رکھیں اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جس نے بھی دنگا کو اکسایا اور جس نے بھی دنگا بڑھکانے کے کام کیا یا جس نے بھی دنگا کیا وہ جو بیگزور لوگ بھی مارے دکاندار لوٹے گئے کتنا انقصان ہوا they should be punished ان کو کوئی پورا کرنا چاہیے کوئی پروٹیکشن کسی اسی کی طرف سے بھی کوئی ان کو ملنا نہیں چاہیے and why government has failed سوال اس بات کا ہے conspiracy کہنے conspiracy depleted تو کونسی conspiracy ہے کس کی ہے why government has failed اس کی high court کی judicially inquiry high court کی judge کے انڈر ہونی چاہیے تاکہ truth should come out کے کے